بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑی تعداد نے ان کا شاہانہ استقبال کیا اور تمام لوگ خوش نظر آئے لیکن اسی دن ایک تاریخی سانحہ بھی ہوا جس نے نہ صرف پاکستان کی تاریخ بلکہ تمام ملکوں کو حلاہ کر رکھ دیا تھا شہید محترمہ بیر نظیر بھوٹو جب شہرہ فیصلتے ہوتی بھی کارساز پہنچی تو ایک اس خوشی کے دن کو غم میں بدل دیا گیا ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوا جہاں پہ دو بم دھماکے ہوئے جس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے بلکل اور اگر محترمہ بیر نظیر بھوٹو شہید کی بات کی جائے تو محترمہ بیر نظیر بھوٹو شہید کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ وہ قوم ہی نہیں بین الاقوامی لیڈر تھی دنیا کے بڑے بڑے لیڈر حکمران سیاستدان محترمہ بیر نظیر بھوٹو سے ملاقات کو اپنے لیے فقر سمجھتے تھے کارساز کے قریب محترمہ بیر نظیر بھوٹو شہید کی ٹرک کے انتہائی نزدیک یک کے بعد دیگر دو زوردار دھماکے ہوئے ہر طرف لاشے اور انسانی آزا بکھر گئے اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کے واقعات کے بعد بھی محترمہ بیر نظیر بھوٹو کا حوصلہ کم نہ ہوا جی سنہ بلکل ان کا حوصلہ کم نہیں ہوا تھا وہ اگلے ہی روز جیناس پتال گئے تھی جو جو زخمی ہوئے تھے ان کی آیادات کی جان کی ان کے لیے جو سب سے اہم تھے وہ ان کے جیالے تھے ان کے سپورٹر سے پاکستان کی عوام تھی جو جو وہاں پہ زخمی ہوئے ان کی ماں پہ انہوں نے آیادت بھی کی ان سے حال بھی طلب کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام گھرانوں کا خیال رکھا اور آج بھی تمام تر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے اٹھارہ اکتوبر سانہ ہے کارساز کی سپیشل ٹرانس میشن میں اب تک اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ فیس بک اور ٹویٹر سیندین فرم